ماہرہ خان ایز ای سپر ہیرو یا یوں کہوں کہ سپر ہیروین ہاں بھائی لوگ صحیح سنا لولی ووڈ کی گولڈن بیوٹی جسے آج تک ہم سب نے صرف زرہ سا لکس کرتے ہو سنا ہے اب ایک ایکشن پیک سائی فائی سپر ہیرو مووی میں لیڈ رول پلے کرتی ہوئی نظر آئیں گی لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس بار بھی لولی ووڈ ہمارا چوتیا کاٹنے والا ہے اب یہ بات میں نے کیوں کہی اس کے بارے میں ویڈیو میں آگے چل کر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھائی لوگ ماہرہ خان کی مووی کرسٹل ومن کا ٹیزر آج سے آلموسٹ ایک سال پہلے ریلیز کر دیا گیا تھا لیکن آج ایک سال بعد بھی مووی کا نہ کچھ اتا پتا ہے نہ کوئی ریپورٹس اور نہ ہی کوئی ریومرز آخر کب سمجھیں گے یہ لولی ووڈ والے کی مووی کو ہٹ کروانے کے لیے اس کی مارکٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے سالہ مال کیسا بھی ہو تمہیں بیچنا تو اچھا آنا چاہیے بات کرتے ہیں ٹیزر کی تو یوٹیوب پر اس مووی کا 48 سیکنڈ کا ٹیزر پڑا ہے جسے دیکھ کر مووی کے بارے میں بہت کچھ پتا نہیں چلتا پورے کے پورے ٹیزر میں ماہرہ خان موٹر کومبیٹ کی طرح کا کوسٹیوم پہن کر ایکشن سٹنٹس کے نام پر کتھک کرتی دکھائی جاتی ہیں مطلب کیا سچ میں آج کل کے دور میں جب لوگ اینیمے لیول کا ایکشن مووی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس دور میں بھی لولی ووڈ ہمیں یہ ایکشن کے نام پر کتھک دکھا رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا اس انڈسٹری کا تو خیر اس ٹیزر میں کتھک کے علاوہ ہمیں دو ہی مین چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں فرسٹ اف آل تو دہ موسٹ کرنج ڈائیلوگ آف مائی ہول لائف بچھلی بھری ہے میرے آنگان تو پہلے اس ڈائیلوگ کی بات کر لی جائے تو ہاں مانتا ہوں بہت ہی کرنج ڈائیلوگ ہے لیکن اس ڈائیلوگ میں ایک بہت میجر ڈیٹیل چھپی ہے وہ یہی کہ ہو سکتا ہے کہ اس مووی میں مہرہ خان کی جو سپر پاورز ہوں وہ بجلی سے ریلیٹڈ ہوں یعنی مہرہ خان کی باڈی بجلی بنا سکتی ہو یا بجلی کو کنٹرول کر سکتی ہو جیسے ایکس مین کی سٹارم اور دوسری اور سب سے مزے کی ڈیٹیل یہ کہ ٹیزر کے سٹارٹ میں ہی ہمیں مہویش حیات ان اینڈ ایز کرسٹل ویمن لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے پتہ چلتا ہے کہ مہویش حیات اس مووی میں کرسٹل ویمن کا رول پلے کریں گی اب سوال یہ ہے کہ اگر مہویش حیات کرسٹل ویمن ہے تو ماہرہ خان کس کا رول پلے کریں گی اب بھائے لوگ یہاں پر آپ کے دگریٹ نبیل کی تھیوری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مووی میں مہویش حیات مین ہیروین ہو اور ماہرہ خان ویلن کا رول پلے کریں اور مووی میں ہمیں ان دونوں ایکٹریسز کے درمیان ایک گھماسان فائٹ دیکھنے کو ملے اب آتے ہیں اس بات پر کہ کیسے لولی ووڈ اس بار بھی ہمارا کاٹے گا تو بات سمپل ہے کہ بھائے لوگ کوئی بھی سائی فائی ایکشن پیک سپر ہیرو فلم اگر کسی چیز پر بیس کرتی ہے تو وہ ہے وی ایف ایکس اور سی جی آئے اور اس مووی میں اگر وی ایف ایکس ٹیزر جیسا ہی رہا تو یہ مووی وی ایف ایکس کے نام پر ہگنے والی ہے آمین بھائے لوگ کیا ہے یہ مہرہ خان کے ہاتھوں سے نکلنے والی پیلی چیز اس کو بجلی کہیں یا کپڑے کی کوئی پٹی اور کیا ہی کہنے مہرہ خان کے بیک گراؤنڈ میں دکھنے والے اس ٹیمپل کے خبردار اگر کسی نے اس کو گرین سکرین کہا تو تو خیر بھائے لوگ ابھی تک مووی کی ریلیز جیٹ کنفرم نہیں کی گئی ہے لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ مووی دوہزار چوبیس کے دسمبر تک آ ہی جائے گی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ اس مووی کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں اور آپ کو اس کا ٹیزر کیسا لگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پیس کیجئے تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں